دوستو یہ فضل عمال کی بیان سنو اس میں ہم سب کی کامیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائے اور صرف فرض اور ویتر کی بیس رکاتیں شمار کی جائے تب بھی چھ ہزار نو سو سات رکاتیں ہوتی ہے اور جتنے مہینے تیس دن کے ہوں گے بیس بیس رکاتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور سنتیں اور رافل بھی شمار کیا جائے تو کیا ہی پوچھنا ابھی ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے اس میں حضرت تہا رضی اللہ تعالیٰ جو خواب دیکھنے والے ہیں اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو آدمی حضور اکداس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹا ہی مسلمان ہوئے ایک صاحبہ بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں موجود ہیں اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحبہ کو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی اور جو صاحبہ شہید ہوئے تھے وہ کڑے رہ گئے توڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہہ 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 تمہارا بھی اس وقت نہیں آیا تم واپس چلے جاؤ میں نے صاحبہ کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا سب اس پر تاجب وہ کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئی ان کو تو پہلے ہونا چاہیے کی آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تاجب کی کیا بات ہے لوگوں نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے اور جنت میں یہ دوسرے سب پہلے داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کیا انہوں نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی ارش کیا بے شک کی ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے ایک مہینہ ایک مہینہ پورے ایک رمضان کے روزیں نہیں ان سے زیادہ نہیں رکھے ارش کیا گیا بے شک رکھے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے اتنے اتنے سجدے ایک سال کی نمازوں میں کہ زیادہ نہیں کی ارش کیا گیا بے شک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں اسمان زمین کا فرق ہو گیا یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما